اسلام علیکم کیسے میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الگ کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں نور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنا رہے ہیں بندی وہ بھی الگ سٹائل سے اس کی کٹنگ چیک کریں میں نے اس طرح کی آپ بھی اسی طرح سے اس کی کٹنگ کیجئے گا اس کو ہم بیسل لگائیں گے بیسل لگا کے فرائی کریں گے اور بہت مزیدار ہمارا آج کا سالن بننے والا ہے اس کے لئے میں نے یہ چار عدد پیاز لیے ہیں یہ ایک عدد ٹوماتر ہے اور تینچار سبی میچے ان کو میں نے بھری بھری کٹ لیے آپ چیک کر سکتے ہیں اور بندی دیکھیں آپ اس کو اسی طرح آپ نے کٹنگ کرنی ہے ایسے ہی ہم نے اس کو بیسل لگانا ہے اور بیسل میں جو چیزیں آٹ کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو چلتے ہیں آج کی میری ایسے پی ریڈی کرنے کے لئے کچن میں یہ دیکھیں اب ہم نے بندی میں بیسل ایڈ کر دیا ہے اس میں تھوڑی سی میرچ تھوڑا سا نمک تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑی سی کائی میرچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے ایڈ کیا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں باقی ہم نے سپائیس ابھی جب پیاز فائی کرنا ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب پیاز پیازی کریں مکس کریں گے لیمن اپنے ٹیسٹ انجامیں ایڈ کریں ریمن پیاز فائی کریں اپنے ٹیسٹ آئین اپنے ٹیسٹ آئین بندی ہم نے ایڈ کر دی ہے اب جیسے یہ فرائی ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے فرائی کر کے پیاز اور ٹرماتر اور سب ملچے فرائی کریں گے اسے فرائی کر کے ہم نکال لیں گے تو یہ فرائی ہو لیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی کبسورتی سے ماشاءاللہ ہماری بندی فرائی ہو رہی ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ایسے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ لگے گا ایک الگ طریقے سے ہم بندی آج بنا رہے ہیں بندی ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کو اب میں ایک پیگمنٹ کا لے لگی ہوں اور ہم اپنے پیاز اور ٹرماتر سب میرے چون کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی جو ہم نے سپائسی سے ایڈ کرنے وہ بھی ایڈ کر دیں گے بندی ہم نے ایک سائیڈ پہ نکال لیا ہے اب اس میں ہم نے پیاز ٹرماتر سب بچے ایڈ کر دیں گے اس کو اب میں الکا سا فرائی کروں گے جب تک یہ نرم ہو جائے پھر اس میں ہم سپائسیز ایڈ کریں گے نمک میرچ اور ہلدی بس ابھی ہم نے تین سپائسیز ایڈ کرنے ہیں ایک ایک چمچ میں ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈ کر لی جائے گا ایک چمچ سے کم ہی ایڈ کروں گی چونکہ ہم نے بندی میں بھی تھوڑی تھوڑی میرچ نمک اور ہلدی ایڈ کی ہوئی ہے جب اس کو ہم نے بیسن لگا کے فرائی کیا ہے سیمپل بیسن ہم نے نہیں لگایا ہم نے انس میں تھوڑی تھوڑی میرچ ایڈ کی تاکہ ٹیسٹ فیکا نہ لگے بندی کا بھی ہمیں اس کو ہمیں فرائی کر کے سارے مسائلے کو یک جان کر لوں پھر ہم اس میں نمک میرچ اور ہلدی ایڈ کر دیں یہ دیکھیں پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے ابھی اس کو ہمیں تھوڑا سا اور فرائی کروں گی تک اس کا گی نکل آئے جیسے ہمیں گی نظر آنا شروع ہو جائے گا ہم اس میں بندی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے بیسن والی اور بندی ایڈ کر کے ہم اس کو ہرکی سی سٹیم دے دیں گے ابھی اس کو ہمیں فرائی کر لیں پھر بعد میں ہم اگلا پروسیچر کریں گے مسائلہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے گی بھی اس کا ماشاءاللہ سے دیکھیں باید آ چکا ہے اب میں اس میں بندی ایڈ کر کے اس کو سٹیم ہلکی سی دھوں گے دو چار منٹ کی زیادہ نہیں کیونکہ بندی بھی ہماری بنی ہوئی ہے پکی ہوئی ہے اور مسائلہ جو ہمارا وہ بھی فرائی ہو چکا اچھی طرح سے اس کو اب میں ہلکی سٹیم دے لوں پھر آپ کو ڈیش آرٹ کر کے دکھاتی ہوں آج کا ہمارا پیارا سام مزیہ کا ساللن چھوٹی سی ہماری آج کی ریسپی تھی لیکن آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت پیارا اس کا ذائقہ لگے گا ماشاءاللہ تو میں اس کو ہلکی سٹیم دے لوں پھر ڈیش آرٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری پیاری سی آج کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کا ٹیسک لگے گا ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ نے دوسری طرح تو بندی بہت کھائی ہوگی لیکن اس طرح پہلے تفاق کھائیں گے تو ٹرائے کیجئے گا ضرور آپ کو اچھی لگے گی تو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لازمی دوستوں پہنمائی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ شبب خیر